ہلو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے اور انٹرڈکشن ٹو جاوائیسکرپ کے اس ویڈیو ٹوٹریئر میں میں آپ کو خوش آمرید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو ٹوٹریئر سے بہت سی چیزیں سیکھیں گے ان کو اپلائے کریں گے اور ایک بہتر جو ہے نا پرگرامر یا دوئیلپر بننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو اٹرڈکشن ٹو جاوائیسکرپ جاوائیسکرپ جو ریفرس کرتی ہیں جاوائیسکرپ ریفرس تو ہی تھری کوڑ لینگویجز اب ویب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے آپ سب ویب سے فیملیر ہوگے ویب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ویب پیجز ہوتی ہیں ویب ٹکنولوجیز ہیں لائک ہم لوگ کسی بھی چیز کو ایزا ویب سے انٹرنیٹ سے ایکسس کرتے ہیں وہ کسی نے کسی ویب سائٹ کے در ایکسس کرتے ہیں یا ویب پہ وہ چیز پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ویب کن چیزوں سے ملکے بنتی ہے بیسکلی ویب جو ہے وہ تین چیزوں سے ملکے بنتی ہے ایشٹی ایمیل سی ایس 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 اور جاوائیسکرپ اب ایشٹی ایمیل آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہائیبر ٹیکس مارک اپ لینگویجز ہوتی ہے جس کے در اپ کیا کرتے ہو مارک اپ کرتے ہو کوئی بھی کونٹنٹ وغیرہ لکھتے ہو آپ پیج پہ اس چیز کو شو کرنے کے لیے آپ جو ہے نا ایشٹی ایمیل کا سہارا لیتے ہو ایشٹی ایمیل بلکل ایک طرح کا سٹکشور ہوتا ہے کیونکہ نا سمجھیں کہ آپ نے ایک ویب پیج بنایا آپ اس کا سٹکشور بنا رہے ہو کہ اس میں کتنی ہیڈنگز ہوں گی کتنے پیراگراف سوں گے کتنے اس میں ٹیبلز ہوا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس جو سٹکشور ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہمارے پاس کس سے بنتا ہے ایشٹی ایمیل سے بنتا ہے سمجھیں اس چیز کو اگر ہم وہ پریکٹیکل لائب سے ایکزیمپل دیں تو آپ کے پاس ایک بلڈنگ یا آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بلڈنگ نے آپ نے سٹکشور کھڑا کر دیا ٹھیک ہے بلڈنگ میں کوئی کلر وغیرہ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے بلڈنگ بلکل جو ہے نا وہ کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹیڈ نہیں ہے بلڈنگ جو ہے وہ بلکل ایک کومن طرح سے جو نا کھڑی ہوئی ہے ایک سٹکشور اس کا کھڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے وہ ایشٹی ایمیل ہے اچھا ایشٹی ایمیل سمن میں آ گیا ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے سی ایس ایس تو سی ایس ایس آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ نے وہ بلڈنگ بنا دی اب آپ چاروں کے بلڈنگ پر میں کلر کر دوں ٹھیک ہے نا اس پر میں ڈیزائننگ کر دوں اس پر میں کچھ اس طرح کی چیزیں کر دوں جس سے وہ جس سے کہ وہ اچھی نظر آئے تو اس چیز کے لیے آپ لوگ اس چیز کے استعمال کرتے ہو اس چیز کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سی ایس ایس کا سی ایس ایس بسس کے لیے کیا ہوتی ہے آپ بس سٹائلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کونٹینٹ کی سٹائلنگ کرتے ہو وہ کنٹنگ کیسا نظر آنا چاہیے اس کنٹنگ کو کس طرح سے اوگنائز کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کے تھرہو کرتے ہیں سی ایس ایس کے تھرہو کرتے ہیں جو کہ کیس کیڈنگ سٹائل شیٹ ہے اچھا اب تو اسی بات کر لیتے ہیں جاوہ اسکرپ کے حوالے سے میں اس اس کو روح کا درجہ دوں گا ٹھیک ہے نا ان تینوں لینگگز میں میں اس اس کو روح کا درجہ دوں گا ٹھیک ہے ایس ٹی میل کیا ہے کہ بھئی آپ کی ساخت ہے آپ کی سٹیکشور ہے سی ایس 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 آپ کی خوبصورتی ہے اور جاوہ اسکرپ کیا ہے جاوہ اسکرپ میں اس کو روح کا درجہ دوں گا کہ یہ آپ کی روح ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ویپیجز کی روح ہے جتنا بھی ویپیجز میں جو بھی انٹریکٹویٹی ہوتی ہے وہ ساری کیس کے تھرہو ہوتی ہے جاوہ اسکرپ کی طرح ہوتی ہے یہ دونوں پروگرامنگ لینگوڈجز نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو جاوہ اسکرپ تو ہوتی ہے وہ پروگرامنگ لینگوڈج ہے پروگرامنگ لینگوڈج ہونے کیلئے سب سے زیادہ چیز کیا ضروری ہوتی ہے کہ بھئی ڈیسیڈنز ہم پروگرامنگ لینگوڈجز کی ت trying دے سکتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ ایک تین ناجدہ جو جائدہ پروگرامنگ لینگوڈجز کی طرح ہوتی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ کام آپ کے سکرپ کرو گے جاوا اسکرپ کتھ رو کرو گے جاوا اسکرپ ہمارے پاس بہت بڑے لیول پر یوز ہوتی ہے آہ آپ نے سلایڈز دیکھی ہوں گی اکسس ویبسائروں کے آپ سلایڈز آگا ہے وزیٹ کرتے ہوگی تو وہاں پر سلایڈز بلو ہوتی ہوں گی فارم ویلیڈیشنز ہوتی ہیں فارم ویلیڈیشنز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فارم فل کرتے ہو اس پر آپ کو غلط ویلیو دے رہی تو وہاں پہ ایرر دے دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھئی جب تک آپ یہ فارم ٹیک طرح سے فیل اپ نہیں کرو گے یہ فارم آگے سرور پہ نہیں جائے گا سرور سے کمیونکیشن ہوتی ہے اور بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے جاوا اسکرپ کو پہلے جو ہے بہت لیمیٹیڈ لینگویج سمجھ جاتا تھا لیکن اب جو ہے جاوا اسکرپ نے کافی زیادہ پروگریس کر لی ہے جاوا اسکرپ اسکرپ is a very progressive language and we have a lot of frameworks like react جاوا اسکرپ کے اوپر رہتے ہوئے آپ موبائل اپلیکیشن بنا سکتے ہو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جاوا اسکرپ کے رہتے ہوئے ایمین کہ میں آپ سرور سائیڈ بھی بنا سرور پہ بھی کام کر سکتے ہو اس کے ایک بہتری example you have a node.js ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کرنے سے پہلے آپ کو جاوا اسکرپ آنی چاہیے جاوا اسکرپ کی کوئر لینگو جانے جاوا اسکرپ کی کوئر سینٹیکس کیا ہوتے ہیں کوئر جاوا اسکرپ کیا ہے اچھا تو جاوا اسکرپ آپ کے پاس ایک ہائی لیول انٹرپریٹڈ پرگرامنگ لینگویج ہے اچھا جاوا اسکرپ تو آپ کو پتہ پڑھ گئے کہ پرگرامنگ لینگویج کا نام ہے ہائی لیول آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہائی لیول جیسے کہ آپ کے پاس لینگویجز کو کمٹیوٹی کی جو بھی لینگویجز ہیں ان کو کرتگرائز کیا گیا ہے first of all we have machine language then we have assembly language and in the last but not least we have high level language ٹھیک ہے تو ہائی لیول لینگویجز آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویجز کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس اس طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں جو ہماری daily speaking سے کافی زیادہ سمیلر ہوتی ہیں ان کے الفاظات ان کے syntaxes کافی زیادہ اس چیز سے سمیلر ہوتے ہیں ان یہ expressions کو ہینڈل کر سکتی ہیں ان کو لکھنا آسان ہوتا ہے اس کمپیر ٹو مشین لینگویج جو کہ only rely that zero one okay also known as a binary language and the assembly language is little bit harder اس کمپیر ٹو ہائی لیول لینگویجز تو ہائی لیول لینگویجز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے بہت ہی طرح کی آسان طرح سے آپ اس کو کوڑ کر سکتے ہو جو بھی چیز آپ سمجھتے اس کو آپ ہائی لیول کی طرح کر سکتے ہیں اب interpreted آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک translator ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب کمپیوٹر کے بارے میں ایک تھیوری یہ ہے اور جو کہ بالکل صحیح بھی ہے کہ کمپیوٹر جو ہینا zero اور one کو سمجھتا ہے zero کمپیوٹر فالس ہوتا ہے اور one کمپیوٹر فیو ہوتا ہے اسے ہم binary language بھی کہتے ہیں it is also known as binary language now you are writing a code in high level language so how you can translate that code into machine language because computer does not understand high level language computer doesn't understand english computer doesn't understand one two three four five six seven one eight okay computer just understand zero and one تو اس چیز کو آپ کے code کو translate کرنے کے لئے آپ کے پاس assembler ہوتا ہے آپ کے پاس interpreted ہوتا ہے آپ کے پاس compiler ہوتا ہے ٹھیک ہے تو interpreted آپ کے پاس کیا کر رہا ہوتا ہے interpreted آپ کے پاس ایک طرح کا ایک طرح کا ایک طرح کا آپ کے پاس translator ہوتا ہے جو کہ آپ کے high level code کو translate کرتا ہے into machine language میں ماشین لینگویج کے سمجھنے کے قابل بنا جاتا ہے interpreted اور interpreted کی کیا کیا خصوصی آتے ہیں interpreted جو ہے نا code کو line by line پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کچھ گلتی آجاتی تو interpreted وہاں پہ اس code کو روک دیتا ہے وہ آگے اس code کو جو ہے نا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے interpreted یہ بھی ہے کہ interpreted جو ہے اگر آپ compiler سے اس کو جو ہے نا موازنل سے اس کا کروں تو compiler آپ کے پاس کیا کرتا ہے آپ کے پورے code کو پڑھتا ہے code کو پڑھنے کے بعد اس کو اس کی ایک object file بنا دیتا ہے جو کہ translated file ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا لنک ہو جاتی ہے آپ کی memory میں then وہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے کہ اس کا اور کو شو کر دیتا ہے لیکن interpreted کیا کرتا ہے یہ آپ کے پاس کوئی object file نہیں بناتا ہے کوئی mirror file نہیں بناتا یہ آپ پاس code کو line by line پڑھتا ہے جہاں اس کو غلطی ملتی یہ وہاں روک جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک چیز یہ ہے کہ بہئی بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے جو کہ نئے ہیں جن کا web سے جو ہے نا اتنا زیادہ cancelled نہیں رہا ہے تو java اور java script وہ ایک ہی چیز ہیں ایسا نہیں ہے java script جو ہے وہ web programming language ہے جبکہ java جو ہے نا وہ versatile programming language ہے جس کے طرح آپ desktop applications بنا سکتے ہو جس کے طرح آپ server site کی applications بنا سکتے ہو ٹھیک ہے java اور java script دو الگ چیز ہیں ان کو کبھی بھی ایک سے relate مت کرے گا ٹھیک ہے اب java script کی history دیکھتے ہیں java script بنائی گئی ہے صرف دس دنوں میں یقین کریں دس دنوں میں یہ language بنائی گئی ہے اور یہ بنی تھی 1995 میں مئی میں جن کو بنانے والے شخص کا نام تھا Britain Edge جو کہ کام کرتے تھے نیڈسکیپ میں اب نیڈسکیپ اس زمانے میں کیا تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک browser ہوتا تھا نیڈسکیپ evigator late 90's میں جو کہ کیا کرتا تھا آپ کو free software پروائیڈ کرتا تھا ٹھیک ہے internet browsing کے لئے تو خیر بعد میں چل کے جو ہے نا اس کی کافی زیدہ ریگری بنی ہے internet explorer سے جب internet explorer market میں آیا تو خیر یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن java script کو جو پہلا version ریلیز ہوا تھا وہ صرف دس دنوں میں ریلیز ہوا تھا اور خیر اس میں کافی زیدہ غلقیاں بھی تھی اس کے versions دن با دن آتے رہے ہیں اب جو java script جو versions کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے اکما script ٹھیک ہے نا اکما script java script جو بھی نئے آنے والے وہ features ہوتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتے ہیں ان کو اکما script چلا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے java script کو جو جو first name تھا وہ موچا تھا ٹھیک ہے java script کبھی بھی java script کا پہلا نام نہیں رہا ہے جن میں سب سے پہلا نام موچا رہا ہے اب یہ نام رکھا گیا تھا نیٹسکرپ کے پاؤنڈرن ہیں ٹھیک ہے پھر 1995 میں اس کا نام چینج ہوکے live script پڑا ٹھیک ہے نا اور پھر اسی سال دو مہینے بعد تین مہینے بعد نا تین مہینے بعد جو ہے نا اس کا نام java script پڑا اب java script میں نے آپ کو اوپر وائی سلایڈوں بتا دیا کہ java اور java script دو الگ چیز ہیں لیکن کہا جاتا ہے اور موصلی ہو بھی سکتا ہے کہ java جو ہے نا بہت زیادہ پاپولر ہو بھی تھی ٹھیک ہے نا java کیونکہ اس زمانے کی بہت بڑی تکنولوجی تھی still java is a very big technology تو اس وجہ سے جو ہے نا java script کا نام جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا java کے ساتھ منصوب کیا تاکہ جو ہے نا اس کی کچھ marketing ہو سکے تو یہ ریزن رہا ہوگا فیت بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہوگے اب آگے چلتے ہیں اب ہم دلتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اس کے لئے اس کے لئے خیال کے لئے چلتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کویاں آپ کو زیادہ آپ کے لئے مجھے آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو جو پی آپ ویب پیج سے ویب براؤزر ہوگا اب جاوا اسکرپ جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں جو رینڈر ہوتی ہے جو اس میں کام ہوتا ہے جاوا اسکرپ ویب پیج کو پر کرتی ہے ویب پیج استعمال کرتی ہے ویب براؤزر کو ویب براؤزر رلائے کرتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک طرح اسکرپٹنگ لینگوجی اب جاوا اسکرپ جاوا اسکرپ is a client side language صحیح ہے نا اب client کیا ہوتا ہے جس میں ایک طرف client side بیچ میں internet then آپ کے پاس جو right hand side پہ you have the server side so first of all we are going to describe what is client side look there are three things in client side which is html css in javascript and jquery it could be javascript it could be jquery but we are here to concerned about javascript ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پہ تین four languages جو کہ آپ کے قسمیں ہیں براؤزر میں وے براؤزر میں آپ کو پاتا وے پیجز ان تین core language سے مل کے بنتا ہے آپ کا براؤزر جو کلاتا ہے آپ کا client کلاتا ہے client request کرتا ہے through the internet through the server ٹھیک ہے اب اس کی example ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں اب اس کی example ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں ہر شخص facebook استعمال کرتا ہے mostly میرا خیال ہے کہ 90% 95% لوگ facebook استعمال کرتے ہوں گے وہ اس سے بالکل familiar ہوں گے جب وہ اپنے account کو login ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ الگ content show ہو رہا ہوتا ہے میرے پاس وہ کچھ الگ content show ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں کے through use کرتے ہیں اگر میں لیپ ٹوپ کی بات کروں تو مجھے لیپ ٹوپ میں اگر فیس بک کی بات کروں گا تو میں web کے through use کروں گا ویب میں کیا چیز کروں گا میں اپنا web browser use کروں گا میں انٹرنیٹ پر request کروں گا میں وہاں سے login ہوں گا میں فیس بک کی ویب سائٹ پر آ گیا پاسورڈ لکھنے کے بعد وہ request جاتی ہے سرور کو سرور جا کے دیکھتا ہے کہ جو request کی گئی ہے جو email پاسورڈ ہے اگر وہ match ہوتے ہیں اگر وہ match ہوتے ہیں سائیکل پوری چلتی ہے سائیکل چلنے کے بعد وہ content load کرتا ہے اس کو wrap up کرتا ہے مجھے وہ چیز مجھے client پر دوبارہ مل جاتی ہے مرے browser پر دوبارہ مل جاتی ہے تو یہ ایک طرح کیا کہتے ہیں آپ کے پاس ایک طرح کی cycle سب سے پہلے client ہے سرور کو سرور response کر کے اس چیز کو دوبارہ اس پر client پر render کر دیتا ہے جو آپ کا web browser ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو میرے پاس تا ایک چھوڑا سا introduction javascript کے حوالے سے ہم نے بہت سی چیزوں کو cover کرنا ہے javascript اب سب javascript نہیں رہی javascript کے بہت زیادہ مارکٹ ٹھوڑی ڈیپینڈ ڈی جاوا اسکپ کے اوپر اب آپ javascript کے اوپر رہتے ہوئے hybrid applications بنا سکتے ہو آپ react, react native angular اور اور بہت سیلے چیزیں جنے آپ کام کر سکتے ہو node پر آپ کام کر سکتے ہو لیکن اس کی ضروری ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتائے کہ آپ کو javascript بانے چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کورس میں javascript کے core concepts کو cover کریں گے اور اس کے بعد later on we will move on react, react native, maybe angular.js اور edgex کا میرا ارادہ ہے کہ edgex کے بھی tutorial تو next ویڈیو کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور آپ کو کوئی بھی suggestion دینا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اس suggestion مجھے دے سکتے ہیں اور i will really appreciate your suggestion whether آپ کو اچھا لگی یہ ویڈیو یا بری لگی it doesn't matter kindly اپنی suggestion سے مجھے آگا کریں تب تک next ویڈیو کیلئے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و نازم